اسلام علیکم میں ہوں سادیہ بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں تھوم پلس نیول سب سے پہلے شامل کریں گے آج کی اہم خبریں سولر پلانٹ سے ایک سو نوے میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسی صدر رئیس غلام رسول خوصہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ ہی شادشیہ ہوئی ہیں مگر پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور عمامی پارٹی ہے لہٰذا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری انداز میں ملک و قوم کی خدمت بلائی کو مددن نظر رکھتے ہوئے سازشوں کا مقابلہ کیا ہے معروف قانوندان نائب صدر پپلان بار میسیس نائلہ مشتاق احمد دون ایڈبوکیٹ ہائی کورٹ کا ہر نولی گل سکول کی خواتین ٹیچر کو حراسہ کرنے اور بلائک میل کرنے والے شہری کے خلاف خواتین بہنوں کو ہر قسم کے قانونی معاملت فرہام کرنے سمیں صاف سترہ پنجاب کا نعرہ لگایا گیا وعدہ کیا گیا آج تک کبھی کسی نے اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف سے ہماری اپیل ہے کہ جلد از جلد رائیونڈ کے علاقے محلہ لاہورا والا کو صاف سترہ بنایا جائے معروف بزنسمن اور سماجی رانوما حاجی عبدالغفور چیمبر آف کامرس کے ممبر نے لاہور چیمبر آف کامرس کی دعوت پر پولینڈ کے سفیر میکیج بکارسکی سے ملاقات کی ایسا چو اقبال آباد چودری محمد رمضان کو چہمان پریس کلپ چاک بہادر پور میاں خالد محمود اور صدر پریس کلپ سید باکر حسین جنرل سیکٹری ڈاکٹر محمد اختر قادری دیگر تمام عددران اور ممبران پریس کلپ کی طرف سے تھانا اقبال آباد بے تائناتی پر مبارک بات پیش کی چیرمن چنیسر ٹان پرہان غانی نے اپنے دفتر میں غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے میٹنگ کی اور اختر کالونی یو سی چھے میں غیر قانونی تجاوزات کو جل سے جل ختم کرنے پر بھی بات چیت کی فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تھوم پلس نیوز